جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا حوث عمران مان اور آج میں بڑے بوجل دل کے ساتھ اور میں اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا کہ میں کس طرح کا اپنے آپ میں اور دو تین دن سے میں یقین کریں کہ سو بھی نہیں سکا جو اس ملک میں جس طرح کہ میں انسیڈنٹ اور چیزیں دیکھ رہا ہوں لیکن میرا دل چاہا کہ میں ناظرین آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں اور میں اپنا وی لاغ ضرور کروں اور میں اپنے لوگوں کو بتاؤں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور سب سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ ہم اس سونی دھرتی میں جب تک رہیں گے جب تک یہ سونی دھرتی ہے اس وقت تک ہم قائم ہیں جب تک یہ ہماری فورسز ہیں افواج پاکستان ہیں اور ہماری ایجنسیز ہیں تو جب تک ہم یہاں آئیں آپ لوگوں نے اس طرح کا اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم اس کے متحمل نہیں تھے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نو مئی کو اس طرح ہو گیا ہے کہ کبھی وہ دشمن نہ سوچتا تھا جو ہم خود کر بیٹھے ہیں خوددارہ ان چیزوں سے بہت دور ہو جائیے اگر آپ کے ایک لیڈر پکڑے ہی گئے ہیں گرفتاری ہو گئی ہے جس طرح ہو گئی ہے آپ لوگوں کو اس طرح کی وائلنس نہیں کرنی چاہیے تھی آپ وائلنس کرنے کی بجائے پر امن اتجاج کو روڈز بند کر لیتے ہیں آپ ہر صوبے کی شارائیں بند کر دیتے ہیں آپ ٹرانسپورٹیشن بند کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے اتجاج آپ نے کیسی اتجاج کی لہر دوڑی ہے کہ آپ نے آرمی کی اور پاک فوج کی تنصیبات کور کمانڈر ہاؤسز کبھی آپ جا رہے ہیں ائر فورس کی طرف کبھی آپ جا رہے ہیں جناب ریڈیو پاکستان اور مختلف نوادرات کو آپ نے تباہ ورباد کر دی ہیں کبھی آپ یادگار پر مار رہے ہیں یار کیسی قوم ہیں آپ کہاں چلے گئے ہیں آپ کی بڑے کیوں نہیں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اتجاج کریں وائلنس کی طرف کیوں آپ وائلنس کی طرف گئے ہیں کیوں آپ نہیں اس طرح کی کام کی ہیں یہ آپ کی پارٹی آپ کو ایج نہیں ملے آپ کی ایک جگ حسائی کے ساتھ ساتھ پورے ملکوں میں آپ کی بدنامی ہوئی ہے پوری دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے کہ کس طرح کی پولٹیکل لوگ ہیں جو اپنے ہی ملک کو جلا رہے ہیں اپنے ہی ملک کی جو اساسہ جات ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں یار فوج جب آپ کو فوج یاد آتی ہے جب آپ کہیں زلزلوں میں ہوتے ہیں جب آپ پر پانی سہلاب آتی ہیں اس وقت پاک فوج کو یاد کرتی ہیں کوئی آفات آ جاتی ہیں اس وقت پاک فوج اپنی جانے دیتی ہیں کیوں اس طرح کی یہ محول آپ create کر رہے ہیں ایک چیزوں کو آپ بنا رہے ہیں کہ وہ اس کو لا رہے ہیں وہ اس کو لا رہے ہیں یار ان چیزوں سے خدا رہا آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کیوں ان چیزوں کو اپنا تھیان دیتے ہیں بڑی گیمیں ہیں بڑے کچھ ہو رہے ہیں یہ چھوڑ دیں آپ آپ بیسیت ایک مسلمان اور پھر پاکستانی قوم ہے ہمارا جب ملک کی لا علاقہ بنیاد پر بنے ہیں تو آپس میں کیوں آپ لوگ تفرقہ ڈالتی ہیں کیوں آپ لوگ لڑائیوں کی طرف جاتی ہیں یہ بالکل آپ لوگوں نے غلط کی ہے یہ آپ کی پارٹی کوئی اروج پر نہیں جاری وہ نیچے جاری ہے اس طرح کے وائلنس سے آپ لوگوں کو ان چیز پر ندامت ہونی چاہیے آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں آپ ہر روز جو جس کا مو ہوتا ہے وہ کبھی مجیب کی تقریر لگا رہا ہے کبھی اکتر کی فلان کر دو یہ یار آپ نے وہ دیکھا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے کس طرح کے آپ سائی کی مریض بن گئے ہیں اور کن چیزوں کی طرف آپ پیچھے لگے ہیں وہ خدارہ ان چیزوں سے باہر آئیں آپ کون ہوتے ہیں ایک جرنل کو ایک کرنل کو اور کسی فوجی کو گالی دینے والے آپ کی سیسیت میں دے رہے ہیں آپ کچھ نہیں ہیں آپ مزے کی نیندے سوتے ہیں سردوں پر وہ ساری رات جاگتے ہیں ان کے کام ہیں ان کے بھی ماں ہیں ان کے بھی فیملیز ہیں ان کے نہیں دل کرتے ہیں کہ وہ گھر میں آ جائے آپ لوگ ہی آپ نے ایسی بیٹوں پہ میں نے وہ علاقے دیکھے ہیں پلوچستان اور کشمیر کے جہاں پہ اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں سردیاں تو آپ پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے گرمیاں تو آپ گرمی برداشت نہیں کر سکتے وہاں پہ وہ یونیفارموں میں بیٹھے ہیں ہمارے لئے وہ اپنا فلاں شیئر کر دیتا ہے فلاں شیئر کر دیتا ہے کوئی مجیب کی تقریر کے پیچھے لگا ہوا ہے کوئی فلاں لگا ہوا ہے یار چھوڑ دیں آپ اس ملک کو قائم رہنے دیں الحمدللہ یہ ملک قائم رہے گا اللہ کی فضل و کرم سے اور یہ ملک چلے گا اور اس ملک میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہیں اور انشاءاللہ سب ایک پیٹ پر ہیں ہمارے مذہبیوں ہمارے فوجی بھائیوں فوج کے افسرانوں ہمارے جو بھی ہم آپس میں سب ایک ہیں اور الحمدللہ پاکستان کی طرف کوئی بھی مضموم عظائم اور میلی نظریں ان کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گے ان کی آنکھیں نکال دی جائیں گے پاکستان انشاءاللہ پوری قوم ایک پیج پر ہے الحمدللہ ہم سب کے ساتھ ہیں فورسز ہماری جو ہیں وہ ہماری جان ہیں اور وہ پورا پاکستان ہے پاکستان کے لیے وہ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں ہر روز وزیرستان میں مائیں اپنے بیٹوں کی لاشے لیتی ہیں اور وصول کرتی ہیں وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں وہ ان کے لختے جگر نہیں ہیں آپ دیکھنے رہے کوئٹہ میں ہر روز کیا ہو رہے ہیں ہنگو میں کیا ہو رہے ہیں پارا چنار میں کیا ہو رہے ہیں آپ لوگ ایک جنگ کی صورتحال میں اور اندرونی خلف شارہ آپ کے ختم نہیں ہو رہے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے میں یقین کریں کہ یہ وی لوگ اتنے بوجل دل کے ساتھ اور میرے آنسو جہے ہیں وہ بالکل آنکھوں میں کہ یارہ ہم ان چیزوں سے پیچھے اٹ جائیں ہر روز ہمیں ایک دوسرے کو کیٹیگریز دے رہیں کبھی ہم کسی کو دہشتگردی کی کیٹیگریز دے رہیں کبھی ہم کسی کو پاکستان کا غدار قرار دے رہیں یارہ آپ لوگ ایک باز یہ کوئی سلپیں نہیں ہیں پاکستان کے لیے پاکستانی بنیے اور پاکستان کی افعادت کیجئے ہم ہمیشہ میرے جتنے وی لوگز ہیں میں نے ہمیشہ پاک آرمی کے لیے سٹینڈ کیے اور ملک کے لیے دعا کیے کہ اس ملک کو اللہ پاک قائم و دائم رکھے اس ملک میں خوشحالی آئے اس ملک کی ملے چلیں اس ملک کے مزدور اور جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے لیے رزق کھلا اور کشادہ ہو جائے یار غریب آدمی روٹی اس کو میسر نہیں ہے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے ان سیاستدانوں کی کیا آگے ان کے عزائم ہیں اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اس ملک میں ہمیشہ خیر مانگے تاکہ یہ ملک جو ہے جو دشمن اس پہ آنکھ لگا کر بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کو آپ کو موقع نہ دیں اس قسم کا اور الحمدللہ ہم ایک اٹومک پاور ہیں ہمارے پاس اٹومک انرجی اور اس کے جتنے بھی ما شاء اللہ ڈاکٹرز اور سائنس دان ہیں وہ بھی ایک جہاد کر رہے ہیں اور پاک آرمی ان کے ساتھ شانہ بشانہ جہاد کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فورسز اور ایجنسیوں کے خلاف یہ مختلف قسم کے جو پروپوگینڈز اور مختلف قسم کی زبانیں یہ اپنی بند کی جائیں اور ملک کو سیدھے راستے پر چلنے دیا جائے اللہ پاک اس ملک میں اپنی خاص رحمت کرے اور جو لیڈرانز ہوتے ہیں وہ گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں ان کی گرفتاریاں تو آپ نینسن منڈیلا دیکھ لیں سالہ سال وہ جیل میں انہوں نے اپنی گزار دی اور اپنی زندگی جو ہے وہ بڑھاپے تک لیا ہے جوانی سے اور بہت سارے جو اس طرح کے جو لیڈرانز ہیں اور موزہ تنگ سے لے کر اور چرچل میسلونی اور ان کی مختلف چیزیں آپ دیکھیں آپ یار لیڈرز بنیں اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات اور پوری دنیا اور دو جہانوں کے بادشاہ ہیں ان کی طرف اور ان کے اخلاق اور حسن کو دیکھیں کہ جب ان پہ وہ بڑھیا کچھرا اور وہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی وہ اس کی عیادت کرنے گھر چلے گئے آپ کس طرح کی وہ اخلاقیات سیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس اور ان کے اخلاقیات کو آگے لے کر جائیں اور کسی سے کوئی دشمنی اور بغض نہ رکھیں نہ کوئی کسی کا بغض ہے نہ کوئی کسی کا بغض ہے ہم ہمیشہ اس ملک کی خیر مانگے اور پاکستان کی افواج پاکستان پر ہمیں پراؤڈ بھی ہے ان کے شہداء کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو بھی رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور اس پاک فوج کو ہمیشہ جو ہے فتح نصرت اتا فرمائے ہر محاض پر اور ہماری ایجنسیاں بھی قائم دائم رہیں اور یہ ملک سب جو ہیں ہم ایک پیج پہ رہیں کوئی سیاستدان ہو کوئی ہمارے فوجی جوان ہو افسران ہو سب ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں ہمیشہ پاکستان کی خیر مانگنی چاہیے اس ملک کی خیر مانگنی چاہیے اپنے ہر شہر کی خیر مانگنی چاہیے اور میں اگر یہ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو منفی پراپوگنڈے ہیں ان پہ بالکل کان نہ دھریں اور اپنے ملک کے لئے کام کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی آوازیں بھی آئیں گی اچھی ہوائیں بھی آئیں گی اور جو یہ مختلف قسم کے اس طرح کے جو محول بنا ہوا ہے انشاءاللہ اس سے سب دور ہو جائیں گے اور یہ ملک آپ کو خوشحال نظر آئے گا صرف اپنی دشمن سے بچیں اور یہ منفی پراپوگنڈوں پر مت تھیان دیں انشاءاللہ پاکستان بھی زندہ باد ہے افواج پاکستان بھی زندہ باد ہے ہماری ایجنسیز بھی زندہ باد ہیں اور ہم دشمن کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور الہمدللہ کلمہ گو ہیں اور سب ایک ہیں پاکستان زندہ باد